بیفور سٹارٹنگ دا ویڈیو پلیز جونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے زندگی کی نئی اننگز کے لیے دلہنیاں ڈھون لی بابا رازم کی اپنی قزن سے منگنی بابا رازم کی فاملی شادی آئندہ سال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم اپنے تایا کی بیٹی کے ساتھ ہی شادی کریں گے بابا رازم کے والد اور ان کے بڑے بھائی نے بچپن میں ہی اس رشتے کو پکا کر دیا تھا بابا رازم کے خاندانی ذرائقہ کہنا ہے کہ بابا رازم کی شادی کی تقریب رمہ سال متوقع ہے تاہم حتمی تاریخوں کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے تو آپ کو بابا رازم کی شادی کی حوالے سے بتا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم اپنے تایا کی بیٹی کے ساتھ ہی شادی کریں گے بابا رازم کے والد اور ان کے بڑے بھائی نے بچپن میں ہی اس رشتے کو پکا کر دیا تھا ہاں کیا کیا سوری تھی کیا بتا رہی تھی آب مجھے یہ بتا رہی تھی جو میرے اس بینڈا میرے کزن ہے میں بیزن تالے بتا رہے ہم آج شادی اچھا اور اسے بیلے کیا تھے بائی اسے بیلے بائی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کزن میریز اندھو بابا جی کزن میریز اب بھی بھی اگر کھا جائے ایٹی پرشنٹ نائنٹی پرشنٹ لوگ خاندان ایسے ہیں جو اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن نہ کریں وہ مائنڈ دوسرا یہ آپ تھوڑا تفصیلی بتائیے گا کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو کزن میریز میں فیس کرنی پڑھ سکتے ہیں مورو سی بیماریاں میں کچھ سکتے ہیں جہاں تک مائنڈ کرنے کی بات ہے دو آپ کے پاس رستے ہیں یا تو ابھی احتیاط کر لیں یا جب اولاد ہو جائے گئے اس کو پھر ساری زندگی تقلیف اٹھیں اب یہ فیصلہ ہم سب مل کے کرنا ہے کہ کیا ہمیں ساری زندگی کی تقلیف چاہیے یا پانچ منٹ کے ٹیسٹ چاہیے تو اس لئے میرے خیال میں یہ بلکل فیصلہ بلکل سمپل ہے کہ اگر ہم ذرا سی تقلیف کر لیں اور ایک چھوٹے مونٹے ٹیسٹ کروا لیں تو ہم ساری زندگی کی تقلیف سے بڑھ سکتے ہیں اس لئے اس میں تو کسی قسم کی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک بیماریوں کا تعلق کے سر سے لے کے پیر تک جتنے بھی آزاں ہیں ان سب کی بیماری ایسی ہیں جو کہ کزن میریج جس کے چانس سے انکریز ہو جاتے ہیں مثلا کون کون سی ہم بلڈ کی بات کریں سب سے زیادہ ہم کومن سن رہے ہوتے ہیں یہ میں بتا دے چلوں کہ یہ نہیں ہے یہ صرف کزن میریج کی وجہ سے یہ بڑا ذہن میں رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کزن میریج نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا کزن میریج کی وجہ سے یہ انکریز ہو جاتا ہے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں کتے پرشن تقریباً اپ تو فیفٹی پرشن سے زیادہ چانسز انکریز ہو جاتے ہیں کیوں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک بیماری جو جینز کے اندر چل رہی ہے اگر وہ آدھی رہتی ہے آدھے جین میں رہتی ہے تو بیماری نہیں آئے گی لیکن اگر ایک طرف سے بھی آدھی آگئی دوسری طرف سے بھی آدھی آگئی اور چانسز انکریز ہو جائیں گے اس لئے جسے ہم کہتے ہیں کہ کزن میریج سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر مدر میں بھی وہ چیز ہے فادر میں بھی وہ چیز ہے ان میں نہیں آرہی کیونکہ ان میں ہاف ہافتی لیکن جیسے وہ اکٹھے ہوں گے جیسے وہ اکٹھے ہوں گے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور بچے میں بیماری آنے شروع ہو جائے گی کون کون سے بیماری ہیں میں نے بلڈ کی بات کی میں نے کہا تھالیسیمیا ہے سکن سلینیمیا جس میں خون بنتا نہیں ہے ایمینو ڈیفیشنسی کہ بچے میں قوت مدافعیت ہی نہیں ہے ہر طرح انکہ انفیکشن بچہ پکڑ لیتا ہے ہر وقت چسٹ خراب ہوئی ہوئی ہے ہر وقت اس کی آنٹیں خراب ہوئی ہوئی ہیں اس کو بین کی پراؤلمز ہوئی تھی چلی جائے نورمالی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بیماری اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بالکل ہے میں نے کہا نا یہ کیونکہ لوگوں میں آویرنس نہیں ہے اس لیے شادی سے پہلے ایک دو چیزیں ذہن میں رکھنے کے ضرورت ہے ہم سب کے خاندان موجود ہیں اپنے اپنی فیملی اس کو دیکھیں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری فیملی میں بہت سارے بیماری ہیں یار اس بچے میں بھی تھی یار اس کے بچے یار ذہنی طور پر کمزور لگتا ہے یار اچھا نہیں ہے یار اس بندے میں بھی یہ تھی اگر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز لگے پورے خاندان میں کہ دو بندوں میں ایک طرح بیماری آئی ہے فرند ہمیں اپنے کان کھڑے کر لینے جائے کہ یار یہ مسئلہ کوئی نہ کوئی ہے اور ہم اس کو ٹیس کرانے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز جیسے یہ نیوز وائرل ہوئی ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی نیوز بننے والی ہے بابا رازم کی سادھی ہونے والی ہے ان کی بہن کے ساتھ یہ ان کی بڑے پاپا کی بیٹی ہیں بڑے پاپا تاؤ آپ سمجھ سکتے ہو جو ان کے پتا جی ہیں ان کے پتا جی کے بڑے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بابا رازم کی سادھی ہونی ہے حالانکہ یہ نیوز انڈیا میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ نیوز ہے مسالہ نیوز ہے لیکن یہ پاکستان میں بلکل بھی مسالہ نیوز نہیں ہے اور انڈیا مسلموں کے لئے بھی یہ مسالہ نیوز نہیں ہے کیونکہ مسلم میں آپ کو پتا ہے وہ اپنے مطلب اپنی ماں کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کو چھوڑ کر کسی سے بھی سادھی کر سکتا ہے ایسا کونسپٹ ہے تو اسی کونسپٹ کو فالو کرتے ہوئے اب بابا رازم اپنی بہن سے ہی سادھی کریں گے لیکن یہ آج کی دنیا میں سیریسل یہ بڑا ڈینجرس ہے اب تو سائنٹیفک پروف بھی آ چکے ہیں حالانکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بھی وہاں سے کچھ مولانا لوگ بولتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوں گے وہ فائدہ ہوں گے پھالانا ٹھیکانا جوانا لیکن اب سائنٹیفکلی پروف آ چکے ہیں کہ کزن میریز کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں کزن میریز کرنے سے کتنا برین ڈیبلپ ہوتا ہے کزن میریز کرنے سے جو زینٹیک بیماری رہتی ہیں کسی کو فپٹی پرسنٹ ہے آپ نے جیسے یہاں پر ڈاکٹر صاحب کو سونا وہ فپٹی فپٹی ہو کر ہنڈٹ پرسنٹ ہو جاتی ہیں اور بچے آڑے ترچے توتلے اور جوانے بھر کے عجیب طریقے کی بیماری والے بچے جن کا سیر بڑا ہو مطلب بہت ساری عجیب عجیب طریقے کی بیماری کو جنم دیتا ہے یہ کزن میریز سسٹم تو یہ تو پاکستان میں بہت زیادہ چلتا ہے پاکستان میں اسی پردیشت شادی آئیسی طریقے کی ہوتی ہیں وہاں پر ایسا کونسیپٹ ایسا مارا جاتا ہے کہ کزن میریز میں سادھی ہوگی تو جو مطلب میری مطلب جو پڑے پاپا کی پتنی مطلب بڑی ممی وہ ساز بن جائے گی تو وہ اتنا تنگ نہیں کرے گی اس طریقے کی سوچ ہے پاکستان میں مطلب ٹوٹلی کیا بولوں میں باور آزم کا دنیا میں مزاق بننا تو ہینڈٹ پرسنٹ دیتا ہے اس کا ریزن مین ہے باور آزم کی یہ لوگ تو نہ کرتے ہیں ہمیشہ ویرات کولی سجن تندلکر سے بڑا پلیر بنا دیا ہے باور آزم کو پاکستان کے کرکٹ فینس نے تو اس طریقے کی حرکتیں کرنے پر اب باور آزم کو تو ٹرول کرنا پاکستان کے جو فینس ان کو ٹرول کرنا انڈین فینس کا بنتا ہے اور وہ ٹرول کریں گے حالانکہ باور آزم ایسے پہلے کرکٹر نہیں ایسے کئی کرکٹر ہیں پاکستان کے جنہوں نے کزن مہرس کی ہے جیسے کی سائید افریدی سائید افریدی نے بھی اپنی بہن کے ساتھ کی سائید انبر انہوں نے بھی اپنی بہن کے ساتھ ساتھ دی وسیم اکرم کی جو فرسٹ وائیب تھی وہ بھی ان کی کزن سسٹر تھی ایسا میں نے سنا ہے بہت سارے بڑے نام منسلت فتیلی خان وہ بھی کزن مہرس کی بھی سائید ان کی بہن کے ساتھ ہوئی تھی تو دوستو ہندو دن میں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر کزن مہرس کا تو نام نشان ہی نہیں ملتا ہے ہاں تو گوتر اگر سیم نکل آئے تو سائید ہی نہیں ہوتی آپ کو بھی پتا ہے ایسا سسٹم ہے تو یہ چیزیں مطلب سوشنل والی ہیں اور کزن مہرس سسٹم اسپیسلی یہ سعودی ارب سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہی سے ہی پاکستانیوں نے کاپی کرنا شروع کیا اور بس کام شروع ہے کزن مہرس کا اب کزن مہرس کو لے کر بابر آزم کو ٹرول کیا جائے گا کہ اپنی بہن کے ساتھ ہی سعادی کر لیا اور اس کو لے کر ابھی سہی جوگ بننے لگے ہیں ویرات کو لی فیموس ہو رہے ہیں ویرات کو لی کی جو گالی ہے بہن سٹروک جسے مطلب شارٹ فارم میں بولا جاتا ہے بہن سٹروک مارکہ ہے تو وہ بہن آپ بھی سمجھ گئے کیا ہے وہ گالی اب بابر آزم پر اپلائی کی جا رہی ہے ایسے میمز بن رہے ہیں تو گھائی سب یہ مجاک کا پاتر بننا بابر آزم کتا ہے حالانکہ بابر آزم نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھے پلیئر ہیں ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں حالانکہ ابھی انہوں نے اتنا اچھا پرفارمنس بڑے ٹیم میں سینہ کنٹری میں نہیں دیا ہے لیکن پھر بھی اچھا کھیلتے ہیں بابر آزم تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا پلیس کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں